دجال سے بچنا کیسے ہے کیا صورت ہو سکتی ہے کہ دجال سے بچا جائے ایک حدیث کے اندر آیا آدمی کو چاہیے کہ اس وقت اللہ پر بھروسہ کرے جب ایسے دور آ جائیں ایسی آزمائش آ جائیں تو اسے اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے ایک حدیث پر غور کریں مسند احمد جل نمبر پانچ صفحہ نمبر 372 پر ایک حدیث آئی ہے حدیث نمبر 23159 کہ وہ کہے گا انا ربکم میں تم لوگوں کا رب ہوں تو بہت سارے لوگ تو مال لیں گے کہ واقعی یہ اللہ ہے واقعی یہ رب ہے کیونکہ وہ چیزیں دکھا رہا ہے جو اللہ کے بس میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پاور دے دے گا جیسے بارش ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے زمین سے پودے اگر رہے ہیں خزانے ساتھ میں چل رہے ہیں تو لوگ مان جائیں گے بہت سارے لوگ جس کا ایمان پکا نہیں ہوگا وہ مان جائیں گے تو وہ یہ کہے گا انا ربکم میں تم لوگوں کا رب ہوں تو بہت سارے لوگ رب مان جائیں گے لیکن اس زمانے میں اس وقت ایمان کو بچا کر کے رکھنا کافی اہم ہوگا جو ایمان کو بچا کر کے رکھیں گے وہ لوگ یہ کہیں گے فَمَنْ قَالَا تو جس نے یہ کہا لَسْتَ رَبَّنَا تو ہمارا رب نہیں ہے لَاكِنْ رَبُّنَ اللَّهِ لیکن ہمارا رب اللہ ہے تو ایسے دور میں ایک اللہ کی گواہی دینا یہ پکے مومن کی نشانی ہوگی اور ایسی بات کرنا یہ پکے ایمان والے کی نشانی ہے عَلَيْهِ تَوَقَّلْنَا ہم تو اسی پر بھروسہ کیا ہے یعنی اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے وَإِلَيْهِ عَنَبْنَا اور ہم اسی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكْ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تیرے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو جب وہ مومن آدمی اس وقت ایسا کرے گا تو اس کا بس چلنے والا نہیں ہے فیر اس کے اوپر دجال کا بس نہیں چلے گا دجال چاہے گا کہ اس کو مار دے اس کو قتل کرے تو وہ قتل نہیں کر پائے گا پہلے تو لوگوں کو بتایا تھا دیکھو میرے اندر کتنا پاور ہے میں نے ایسا کیا ہے اب دوبارہ وہ پکے مومن کو مارنا چاہے گا تو نہیں کر پائے گا وہ پکا مومن کہے گا اب مجھے یقین آ گیا تو ہی مسیح دجال ہے تو ہی جھوٹا ہے تو ناظرین اکرام ایمان کو اس وقت بچا کرنا بہت اہم ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ بہت اہم ہے تو بچاؤ کا ایک راستہ یہ ہے ہم ایمان کو پکا کر لیں بچاؤ کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ ہم ہمت سے کام لیں اگر اس وقت ہمت سے کام لیں گے تو بڑا فائدہ اور بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 809 سورہ قحف کے شروع کی دس آیتیں یاد کر لیں یا پڑھا کریں اور ہر جمعہ کو پڑھیں گے تو اس کی بڑی فضیلت ہے من حفظہ اشر آیات من اول سورة القحف اسیما من فتنة الدجال تو جو کوئی سورہ قحف کے شروع کی دس آیتیں پڑھے گا تو سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ ہے شروع کی دس آیتیں یاد کر لیجے یا اس کو بار بار پڑھئے اگر ہم اور اب ایسا کریں گے تو دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ایک بہترین راستہ ہے ایک بہترین صورت ہے دجال سے بچنے کا اور راستہ کیا ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دعاؤں کا بھی احتمام ہونا چاہیے کونسی دعا ہے سعی بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 20 حدیث نمبر 1377 اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب النار اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے ومن فتنة المحیہ والممات اور اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ومن فتنة المسیح الدجال اور مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تو اس دعا کا احتمام کریں گے تو دجال سے بچاؤ کی ایک بہترین صورت ہے دجال پوری دنیا کے اندر گھوم کر لوگوں کو گمراہ کرے گا لوگوں کو پریشان کرے گا اور ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لے گا اس وقت ایمان کو بچا کر کے رکھنا بہت مشکل کام ہوگا تو ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو ذرا دجال کے بارے میں صحیح چیزیں لینا ضروری ہے اگر صحیح چیز قرآن و حدیث کی روشنی میں لیتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی